اسلام علیکم دوستو میں حکیم یاسر میاں ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج میں آپ کے نئے ویڈیو لے کر آیا ہوں ایسے ٹاپک پر جس کا انتظار آپ کو بہت عرصے سے تھا تو یہ ٹاپک کیا ہے یہ ٹاپک ہے آخر ہمارے ٹائمنگ کتنی بڑھ سکتی ہے یعنی ہمارے ٹائمنگ جو ہے کتنی ہم بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننا ہوگا کہ ہمارے نورملی ٹائمنگ کتنی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو نورملی ٹائمنگ اوپر ہم آ جاتے ہیں یعنی دو منٹ سے لے کا چار منٹ پانچ منٹ چھ منٹ حد ہے اگر اتنی آپ کی ٹائمنگ ہے تو یہ نورملی ٹائمنگ ہے اور انہی لوگوں کے نئے یہ مریض نہیں ہے انہی لوگوں کے نئے یہ والی ویڈیو ہے کہ ان لوگوں کی ٹائمنگ اب کتنی بڑھ سکتی ہے اور جن لوگوں کی ٹائمنگ دو منٹ سے کم ہے دو منٹ سے کم ہے یعنی یا ان کا منی یا ویریہ جو ہے اتنی جلدی نکل جا رہا ہے کہ وہ سائٹسفائی نہیں ہو رہے تو وہ پریمیچڑ ایجکلیشن کی شریڈی مہت ہے جس کا ویڈیو کا لنک دے رکھا ہے اس پہ جائیے اور اس کے طریقے سے آپ اپنے علاج کریے بعد میں اس ٹاپک کو پر آنا تو اب یہ ان لوگ کے نہیں جو مریض ہے ہی نہیں ٹھیک ہے لیکن انہیں ٹائمی اپنا بہت زیادہ بڑھانا اور کتنی بڑھ سکتی اس کو پر ہم بات کرتے ہیں آخر یہ ٹائمیگ ہے کیا ٹائمیگ بڑھتی کیسے بس ایک ہی بات کے اندر سمجھا دینا چاہتا ہوں اور ایکسائٹمنٹ میں کمی لانا سمجھنا ہے مائنڈ پہ کنٹرول ہونا اور ایکسائٹمنٹ میں کمی لے کر آنا ہی ٹائمیگ ہے بس اور کچھ نہیں جسے کہتے ہیں ہم مائنڈ کو ڈائیوائٹ کر دینا یہی ہے نا کل ملا کر مسلا کر دیکھا جائے تو اسی کے اوپر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس چیز کے اوپر بات کر لیتے ہیں آخر یہ منی نکلتی کیسے ہے یعنی ہم ایجیکلیٹ کیسے ہوتے ہیں اس کا پورا سسٹم کے اوپر آتے ہیں تو اس کو جاننے سے پہلے آپ سمجھ لیے میں پوری بات آپ کو اس کے اندر سمجھاتا ہوں کیا ہے یہ ٹیز سب سے پہلے نمبر پہ ہم جب کسی پائنٹنر سے ایراوز ہوتے ہیں یعنی یہ سمجھ لیے اگر ہم کسی پائنٹنر کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہمارا مائنڈ میں سگنل آتے ہیں اور آنے کے بعد وہ سیدھا کیا کرتا ہے ہمارے جو مائنڈ سے لے کر پہنے اس تک اور کوپرز گلینڈ جہاں لگے ہو وہاں تک پیرا سمپیٹنر جا رہے گی ریڈ کے ہیڈی کی طرف سے تو یہ ریڈ کے ہیڈی کی طرف سے کیا ہوتا ہے یہ پیرا سمپیٹنر جو آ رہی ہے یہ سگنلز دیتی ہے سگنلز دیتی ہے تو ہم جب پارٹنر کے پاس جاتے ہیں یا فور پلے کرتے ہیں یا اپنے فیلنز شیئر کرتے ہیں تو سمجھ لی اس سے فورا ہمارے دماغ میں بجلی چلنے لگتی ہے یہ سمجھ لی آپ اور سگنلز آنے لگتا ہے اس کے بعد سیدھا کوپاس گلینڈ میں جاتا ہے اس کے بعد آپ کو ایک ڈڈاپ آتی ہے جس ہم بولتا ہے پرکم ڈسٹارج ٹھیک ہے لیکن یہ پرکم ڈسٹارج پور ایکشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایکشن کے بعد پھر دوبارہ سگنل جاتا ہے ایکشن جب ہمارا آ جاتا ہے اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنے پارٹنر سے ملتے ہیں یعنی پینٹرین کرتے ہیں اور اس ٹوک پر آ جاتے ہیں یعنی آپ اس ٹوک پر آ جاتے ہیں جب آپ اس ٹوک پر آ جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر آپ نے اپنا پورا ٹائن时间 کور کم کر لے یعنی پانچ مینٹ سے بے گاَuction چھ منٹ ڈفرینٹ گلینٹ سے ہماری منرες ہے وہ جاتے ہیں یعنی سیس بولینے ڈفرینرز lost جاتے ہیں اور جا جانے کے بعد سیمنلس ہوتے ہیں یعنی过 ایسا پاوچھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایسا پاوچھ ہوتے ہیں سیمنلس جو ہے سیمنلس جو ہے یہ 60 207 جتنا بھی ہمارا جو منرس ہے اس کا اندر السیمن کے اندر اندر صعب کو اکھٹا کرنے کے بعد آپ کا ایجکلیٹری ڈکٹ کے اندر لے کر جاتا ہے سیمینل ویسکلز کی طرف سے نکلتے ہوئے ڈکٹ کے طرف سے نکلتے ہوئے آپ کے سپرم کو اکھٹا کرتے ہوئے لیتے ہوئے سیدھا وہ اجکلیٹ ہو جاتا ہے یہ ہے کل ملا کر ہماری منی نکلنے کے پرتک کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھ میں آگیا تو اب ہم آتے ہیں ان لوگوں کے اوپر کہ آخر یہ جو نورمانی لوگ ہیں جن کا ٹائمنگ پانچ سے چھ منٹ اور لیڈی ہے اب ان کا ٹائمنگ کیسے بڑھ سکتا ہے اور کتنا بڑھ سکتا ہے بھائی ساب بڑھ تو اتنا سکتا ہے کہ پندرہ منٹ بیس منٹ پچیس منٹ ٹیس منٹ آرام سے بڑھ سکتا ہے کوئی ایسو نہیں ہو زیادہ زیادہ اتنا بڑھ سکتا ہے پھر آپ کی بڑھڈی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اب تک ہم نے اتنے لوگ دیکھیں ایسے ایسے لوگ دیکھیں جن کا ٹائمنگ حد سے زیادہ ہوتا ہے جس کا ہم گمال بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ فیزیکلی فیٹ ہوتے ہیں اور منٹلی ان کا بہت زیادہ کنٹرول ہوتا ہے اب ہم ان لوگوں کے اوپر آ جاتے ہیں جن لوگوں کا نورمالی پانس سے چھ منٹ کا ٹائمنگ ہے اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ٹائمنگ اور کتنی بڑھ سکتی ہے ان لوگوں کو پہلے نمبر پر اس چیز پر غور کر لینے چاہیے اس وقت یعنی جب پانس سے چھ منٹ آپ کے نبت چکے ہوتے ہیں سٹروک پر تو آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے آپ کے ہائٹ بیگ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے پسینہ آپ کو بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے اس وقت اور جذبات پلکل اتنے ہوتا ہے کہ آپ اپنے جذباتوں پر کنٹرول نہیں کر سکتے دماغ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے اس نے ہو جاتے ہیں کہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو اس کا اندر نورمالی کیا کرنا چاہیے کل ملاکہ ایسی دوہ ہونا چاہیے یعنی ایسی چیز ہونا چاہیے کہ جس سے آپ کے دماغ سے سیکس کو نکال دیا جائے یعنی سمجھنا ہے نا ایکسائٹمنٹس کو کم کر دیا جائے سیکس کو کم کر دیا جائے یعنی سیکس کو دماغ سے ہٹانا اپنے مائنڈ کو ڈائیوائٹ کرنا ہی ٹائمنگ بڑھانا ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم کیا کریں گے نورمالی سیدھا سب سب سے پہلے نمبر پر کیا کرائے جاتا ہے کہ دماغ سے سیکس کو نکالنے کی دوہ ٹھیک ہے پہلے چیز پہلا پورٹ میں نے آپ کو بتا دیا دماغ سے سیکس نکالنے کی دوہ جس کا ٹریٹمنٹ لگ بگ 25 زن کے اندر کمپلیٹ ہو جاتا ہے حد ہے 25 زن 25 زن کے اندر یہ ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے ابھی تو سب سے پہلے نمبر پر ہم نے آپ کے ایکسائٹمنٹس کو کم کیا ٹھیک ہے اب ایکسائٹمنٹس کو کم کرنے کے بعد ہم سیدھا کیا کرتے ہیں یا تو اس شخص سیدھا کستوری کا استعمال کرے سمجھ جاری کی بات جہاں پر ٹائمنگ لو ہو جائے وہاں پر کستوری کا استعمال کرے سمجھ جاری کی یا پھر کوئی ایسی چیز جس سے آپ کا ایریکشن بہت زیادہ تیز ہو جائے یعنی دماغ سے سیکس آؤٹ اور ایریکشن میں پاور ایک دم سے بڑھ جانا لیبیڈو ہائی ہو جانا یہی آپ کا ٹائمنگ ہے ٹھیک ہے اور جو آپ کا کم سے کم جیسے کستوری ہے ہر پانچوے دن اتنی خوراک آپ اگر لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں یا پھر کوئی ایسی دواء کہنے کا مطلب یہ ہے کستوری کا کہ ہر پانچوے دن اتنی خوراک یعنی پچیس دن کے اندر پانچ خوراک آپ کی کمپلیٹ ہو جائیں گی جس سے آپ کا ایریکشن میں اتنی بڑا اتری ہو جائے گی کہ آپ کا ایریکشن پاور فل ہو جائے گا مائنڈ سے سیکس ہڈ جائے گا اور آپ کا ٹائمنگ پورا نورملی وہاں پر پہنچ جائے گا جہاں تک آپ چاہتے ہیں اس کو بہت زیادہ ہائی پاور کر دے سمجھا رہی بات یعنی ایسا پاور کر دے جسے کہنے کا مطلب یہ بلکل ہائی ڈسٹک ہو جائے ایک دم ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جب ایریکشن ہمارا آئے گا تو ہمارا جو ہے ٹائمنگ اور لیڈی بڑھ جائے گا تو ہم اس طریقے سے ٹریٹمنٹ دیکھیں گے تو کتنے دن میں ہو سکتا ہے اس کے اوپر ہم آتے ہیں پچیس دن کا ٹریٹمنٹ آپ کا دماغ سے نکان لے کا ہو گیا اور پچیس دن کا ہی ٹریٹمنٹ آپ کا کسیس کا ہو گیا ایریکشن کے پاور بڑھانے کا یعنی آپ کا یہاں سے مائنس اور جو آپ کا ایریکشن ہے اس میں پلس کرنا ہی آپ کا ٹائمنگ ہے تو اس طریقے سے جب آپ کا ٹریٹمنٹ چلے گا تو آپ کی جو ٹائمنگ ہے وہ نورملی اتنی بڑھ جائے گی جس کے آپ کو بھی امید نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو اس طریقے سے ٹریٹ کر کے دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک دم ایسے پرفارم کرتے ہیں پھر یعنی وہ ان کی کنڈیشن یہ آ جاتی ہے جیسے ایک نوجوان لڑکا جسے آج کا کبھی کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا کیسے پرفارم کرنا ہے بلکل وہی سٹویشن آ جاتی ہے بات کل ملا کر اتنی ہے تو اس طریقے سے اگر آپ ٹریٹمنٹ کرنا چاہیں گے تو بلکل کر سکتے ہیں اور آپ بلکل صحیح ہو سکتے ہیں اب آپ یہ سوچیں کہ اپنا دماغ اس جگہ لگا رہے ہیں کہ آپ مطلب کہ ٹائمیں بڑھانے کی دوائی کھائیں گے تو یاد درکنا آپ کا جو یہ جو ہے نا سیمینر ویسیکلز جو ہے یہاں سے نکل کر تو آئے گا لکھے ایجکلیٹی ڈک جو ہے یہ بہت زیادہ ویک ہو جائے گا پھر یہ کنٹرول نہیں کر پائے گا ایسے خارج ہوتے جائیں گے آپ آگے چل کر سارے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے سسٹم اس لیے مین چیز ہے پروپر ٹیٹمنٹ یعنی مائنڈ کو ڈائیوائٹ کر دینا ایریکشن کے پاور بڑھا دینا اور آپ کی ٹائمیں بڑھ سکتی ہے اتنی جتنی آپ چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو کل ملا کر اس طریقے سے دیکھیں کسی اچھے طبیب سے حکیم سے یا ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اس طریقے سے اگر آپ اپنا علاج کریں گے تو آپ ہنڈیڈ مالی بوٹیوں سے علاج کرنے کی کوشش کرا کریں اس کے اندر بہت اچھے ڈیزرٹس ہیں باقی جو بھی چیز کی جانکاری چاہیے ہو آپ واتس اپ کر سکتے ہیں اگر کچھ بھی آپ کو جانکاری چاہیے ہو نہیں پوچھونا چاہتے ہیں مطلب واتس اپ پر تو آپ میسیج کر دیا کریں یا کمنٹ کر دیا کریں ٹھیک ہے اور باقی ہر چیز کا جواب آپ کو دیا جائے گا اسلام علیکم اللہ حافظ